بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مولیکیولر آئین اس طرح ہم نے ایک عام آئین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کوئی ایلیمنٹ الیکٹون لوز کرتا ہے تو اس پر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے یا جب کوئی ایلیمنٹ الیکٹون گین کرتا ہے تو اس پر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے تو ہم اسے سمپلی آئین بولتا ہے لیکن اگر کوئی مولیکیول الیکٹون لوز یا گین کرے تو اس پر بھی پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج آ جائے گا اب اسے سمپلی آئین کی بجائے ہم کیا بولیں گے مولیکیولر آئین یعنی جب کوئی مولیکیول ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران گین یا لوس کرے تو اس پر کوئی نہ کوئی چار جا جاتا ہے اور اس آئین کو مولیکیولر آئین کرتا ہے مولیکیولر آئین دو طرح کے ہوتا ہے کیٹ آئین ایک مولیکیولر آئین اور این آئین ایک مولیکیولر آئین کیٹ آئین ایک مولیکیولر آئین مثال کے طور پہ سی ایچ فور پلس این ٹو پلس سی او پلس بڑی امپورڈنٹ بار ہم مولیکیولر کا کنسپٹ اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں جیسے سی ایچ فور میتھین سی ایچ فور کی فارم میں انڈیپینڈنٹ ایکزسٹ کرتی ہے تو یہ مولیکیولر اگر ہم اس کے اوپر پلس چارج لگا دیں یعنی ہم نے اس میں سے ایک الیکٹون ریموف کر دیا تو یہ بن جائے گا مولیکیولر آئین این ٹو پلس نائٹوڈن گیس ہوتی این ٹو کی شکل میں ایکزسٹ کرتی ہے مولیکیولر اگر ہم اس میں سے بھی ایک الیکٹون نکال دیں تو پلس چارج آ دے گا تو این ٹو پلس کیٹ آئین ایک مولیکیولر آئین کاربن مونو اکسائل سی او انڈیپینڈنٹ ایکزسٹ کرتا ہے ان دہ فارم آف سی او پلس چارج لگا دیا کیا بن گیا مولیکیولر آئین کیٹ آئین اسی طرح این آئین ایک مولیکیولر آئین بھی ہوتا ہے جیسے او ٹو مائنس ٹو او ٹو مائنس ٹو اس کا مزید ڈیٹیئرڈ کنسیپٹ ہم پڑھیں گے مولیکیولر آربیٹل تھیوری میں تو سمپلزی بات ہے کہ اگر ہم نے ایکزامپل دینی ہو مولیکیولر آئین کی تو اس سے پہلے ہمیں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے مولیکیول کا اب کوئی بھی مولیکیول جو ہمیں ایکزامپل کے طور پر مائنڈ میں ہے اس کے اوپر چاہے پلس لگا دیں چاہے مائنس لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا مولیکیولر آئین بہت امپورڈنٹ بات کیٹ آئین ایک مولیکیولر آئین مور ابنڈنٹ ہوتے ہیں دن این آئین ایک مولیکیولر آئین اس کی وجہ کیا ہے جیسا کہ ہم سمپل آئین میں پڑھ چکے ہیں کہ نیوٹرل ایٹم اور کیٹ آئین کو اگر ہم کمپیر کریں تو نیوکلیس کی ویلنس شیل الیکٹرون اٹریکشن یا ہولڈ بتائیں نیوٹرل ایٹم میں زیادہ ہوتا ہے یا کیٹ آئین آپ کا جواب ہوگا کیٹ آئین اس کے مطلب کیٹ آئین سٹیبل ہوگا یا نیوٹرل ایٹم تو کیٹ آئین سٹیبل ہوگا اسی طرح نیوٹرل ایٹم اور این آئین کی بات کریں تو این آئین میں الیکٹرون کے بڑھ جانے کی وجہ سے نیوکلیس کا ہولڈ تو ورڈز ویلنس الیکٹرون بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے آنسر ہوگا کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ سٹیبل ہو جاتا ہے یا آنسٹیبل آنسٹیبل ہو جاتا ہے تو سمپل سی بات جب بھی ہم کیٹ آئین ایک اور این آئین ایک مولیکلر آئین کو کمپیر کریں گے تو جو کیٹ آئین ایک مولیکلر آئین وہ زیادہ سٹیبل ہوں گے دیو ٹو گریٹر ہولڈ آف نیوکلی آئین ٹوورڈز الیکٹرون جبکہ این آئین ایک مولیکلر آئین میں نیوکلیس کا ہولڈ ایکسپینشن کی وجہ سے کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ریلٹیبلی کم سٹیبل ہوں گے اس لئے ان کی ابنس بھی کم ہو مولیکلر آئین بنتے کیسے ہیں مولیکلر آئین بنانے کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ ہم ہائی انرجی الیکٹرون بین پاس کر دیں کسی بھی سیمپل میں سے اس کو مولیکلر آئین میں کنورٹ کرنے کے لئے دوسرا الفا پارٹیکلز بمبارٹ کر دیں تیسرا ایکس ریز بمبارٹ کر دیں ان تینوں طریقوں سے ہم مولیکلر آئین جنریٹ کر سکتا مثال کے طور پر ایم ایک مولیکل ہے ہم نے اس کی اوپر الیکٹرون بمبارٹ کیا اس مولیکل میں سے ایک الیکٹرون نکل گیا اب جب اس مولیکل سے الیکٹرون نکلے گا تو ایم پہ بلس چارڈ آ جائے گا جبکہ اس میں سے ایک الیکٹرون نکلا اور یہ جو اس کی اوپر سٹرائک کر رہا تھا وہ بھی گیا تو کتنے ہو گئے دو الیکٹرون اوور آر دو الیکٹرون لوز ہوں گے ایک مولیکل کا اپنا اور ایک وہ جو سٹرائک کر رہا تھا تو اس طرح یہ جو آئین ہوگا اسے کہیں گے مولیکلر آئین اب اس کی فارمیشن کو کچھ ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ سٹرکچر ہے کاربنڈ آئے اوکسائیڈ کی اس میں اوکسیجن جو ہے یہ سکس گروپ کا ممبر ہے تو ویلنشل میں سکس الیکٹرون تھے اب دو الیکٹرون نے بنا لیا یہاں دو بانڈ باقی رہ گئے چار الیکٹرون یا دو لون پہ جب ہم الیکٹرون بیم بمبارڈ کرتے ہیں تو یہ جو دو الیکٹرون ہیں الیکٹرون نکلے گا وہاں کون سا چارج آ جائے گا پوزیٹیو چارج اور یہ دو الیکٹرون ایک وہ جس نے سٹرائک کیا اور ایک وہ جو سی او ٹو میں سے نکلا اب یہ سی او ٹو چونکہ ایک مالیکیول تھا اور اس پہ پوزیٹیو چارج آ گئے تو یہ مالیکیولر آئین بن گئے اسی طرح اگر ہمارے پاس نائٹوڈن گیس ہے تو یہ این ٹرپل بانڈ این ہوتا ہے این ففت گروپ کا ممبر ہے ویلنشل میں فائیو الیکٹرون ہیں تین الیکٹرونز نے بانڈ بنا دی جبکہ دو الیکٹرونز لون پیر کی شکل میں موجود ہیں جب ایک الیکٹرون سٹرائک کرے گا تو ان میں سے ایک الیکٹرون نکل رہے گا جہاں سے الیکٹرون نکلے گا وہاں پوزیٹیو چارج آ جائے گا اب یہ این ٹو چونکہ ایک مالیکیول تھا اور اس پہ پوزیٹیو چارج آ گیا اس لئے این ٹو پلس کیا کہلے گا مالیکیولر آئین تو یہ دو الیکٹرون کون سے ہیں ایک وہ جس نے سٹرائک کیا اور ایک وہ جو این ٹو میں سے نکل گیا سگنیفیکنس کیا ہے مالیکیولر آئین کی کہ مالیکیولر آئین فارمیشن ہم ڈسکس کرتے ہیں میر سپیکٹر میٹری میں جو کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے کسی بھی مالیکیول کی سٹکچر ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اس ٹاپک کا ریویو لے لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پیپر کے حوالے سے یہ کس طرح ایمپورٹنٹ ہے پیپر میں عام طور پر کویسچن آتا ہے کہ ڈیفائن مالیکیولر آئین گیو سم ایکزامپلز تو مالیکیولر آئین کیا ہوتا ہے کہ جب ایک مالیکیول الیکٹرون لوس یا گین کرتا ہے تو اس پہ پوزیٹیو یا نیزی نیزیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی این آئینک مولیکولر آئینز میں سے بھی یہ پوائنٹ ایم سی گیوز میں آ جاتا ہے کہ کیٹ آئینک مولیکولر آئینز آر مور ابنڈنڈین این آئینک مولیکولر آئینز تو فور اور توٹل سٹیٹمنٹس ہوں گی ان میں سے پوچھا جائے کہ کون سی صحیح ہے تو یہ صحیح ہوگی باقی ساری غلط ہوں ایم سی گیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ مولیکولر آئین جنریٹ کرنے کا کون سا میٹھڈ نہیں ہے ایک الیکٹرون بین والا لکھا ہوگا ایک الفا پارٹیکلز والا ایک ایکس ریز والا ایک ویسے الٹرا والد ریز یا کچھ اور لکھا ہوا ہوگا تو that will be the answer short question میں بھی آ جاتا ہے what are molecular lines how are they generated تو پہلے molecular line کو define کر دیں گے اور پھر یہ بات لکھ دیں گے اسی طرح MCQs میں آ جاتا ہے which of the falling is not a molecular line تو جیسے یہ ہم نے examples پڑھی CH4 plus N2 plus CO plus O2 minus 2 O2 minus 1 تو ہم جانتے ہیں کہ CH4 molecule ہوتا ہے N2 molecule ہوتا ہے CO molecule ہوتا ہے O2 molecule ہوتا ہے اگر کسی molecule کے اوپر plus یا minus لگاؤ تو وہ molecular line ہوگا لیکن اگر ایک چیز molecule ہی نہیں ہے اس پر plus یا minus ہو تو وہ molecular line نہیں ہوگا جیسے H3O plus یعنی ہائیڈونیم آئیں ہمیں پتا ہے molecule تو water ہوتا ہے یعنی H2O تو پھر H3O plus ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ water میں H plus کے add ہونے سے بنتا ہے تو this is not a molecular line اسی طرح امونیا مالیکیول ہے امونیا آئین مالیکیولر نہیں ہے کیونکہ امونیا NH3 ہے اس میں جب H plus آتا ہے تو NH4 plus بنتا ہے تو وہ بھی مالیکیولر آئین نہیں تینکو تینکو